السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب سورج کئی ہاتھ بلند ہو گیا تو دروازے پر تیز دستک ہوئی کامران بے خبر سو رہا تھا اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو باہر والوں نے اپنے ہاتھوں کو پوری طاقت سے استعمال کیا یہاں تک کی شجاع الدین کامران جاگنے پر مجبور ہو گیا پھر اس نے دروازہ کھولا تو تھاکر کا خادم خاص رامہ راو کئی مسلح آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا کامران کو رامہ راو کی آمد پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی شکنتلہ نے گزشتہ رات ہی اسے کرشن راو کے نئے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا کیسے آئے رامہ راو؟ کامران نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا باہر نکل تجھے تھاکر نے طلب کیا ہے رامہ راو کے لہجے سے بےہودگی ٹپک رہی تھی جیسے وہ رائے شجاع الدین کامران سے نہیں کسی ذر خرید غلام سے مخاطب ہو تم چلو میں کچھ دیر بعد آتا ہوں کامران نے رامہ راو کی گرم گفتاری کے باوجود صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا ابھی اور اسی وقت رامہ راو کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے میں تیرے تھاکر کا غلام نہیں ہوں کہ سانس لینے کے لیے بھی اس کی اجادت طلب کروں انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے کرتے اچانک کامران کے آساب جواب دے گئے اور زبان مسلحت کا بند توڑ کر سیلاب کے پانی کی طرح بے قابو ہو گئے کامران یہ کہہ کر پلٹ جانا چاہتا تھا کہ یکا یک رامہ راو کا ہاتھ اس کے گریبان کی طرف بڑھا کامران نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر رامہ راو نے اس کا گریبان پکڑ کر پوری طاقت سے آگے کی جانب جھٹکا دیا کامران نے اپنے دونوں پاؤں چوکھٹ کی ابری ہوئی لکڑیوں میں پھنسا کر سنبھلنا چاہا لیکن رامہ راو خود بھی ایک توانہ انسان تھا اور اس نے بے خبری کے عالم میں اپنے دشمن پر یعنی کامران پر حملہ کیا تھا اس لیے کامران لڑکڑا گیا اس کشمکش میں گریبان چاک ہوا تو دامن تک چلا گیا قدموں کا توازن کھونے کے بعد بھی کامران نے رامہ راو کی کلائی پکڑ لے اور اپنے پیرہن کو مزید دھجیاں ہونے سے بچایا لیکن دوسرے مسلح محافظ نے اپنی نیام کمر سے کھول کر کامران کے سر پر مارے ذرب بہت شدید تھی رائے زادہ کی آنکھوں کے سامنے کامران کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سے ابریں اور پھر دوسرے ہی لمحے سیاہ دھبے لہرانے لگے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رامہ راو نے بھی اپنی نیام کھول لی اور کامران کے سر پر دوسری ضرب لگائے قدموں کا توازن کچھ اور بگڑ گیا رامہ راو کے ساتھی نے تیسری ضرب لگائے آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی تہہ میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ کامران کو اپنی بینائی زائل ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے محض اندازے سے رامہ راو کے اس ساتھی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے جو مسلسل کامران کے سر پر ضربیں لگا رہا تھا مسلح راجپوت نے کامران کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی مگر رائے زادہ کی پکڑ بہت مضبوط تھی رامہ راو کے دوسرے ماتحتوں نے اپنے ساتھی کو آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن کامران نے اسے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کشم کشمے دونوں فرش پر گر گئے کامران نے انتہائی تکلیف کے باوجود اپنے دونوں ہاتھ مسلح راجپوت کی گردن میں پیوست کر دئیے جب ہاتھوں کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ راجپوت کسی زبا ہونے والے جانور کی طرح چیخنے لگا رامہ بھگوان کے لیے میری سہائتہ کر کہ یہ ملیچ مجھے مات ڈالے گا رامہ راو نے اپنے ساتھی کی اس چیخ کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر کامران کی زوردار ٹھوکر لگائی مگر رائے زادہ کی گریفت کمزور نہیں ہوئے اس نے چیخ کر کہا رامہ تو راجپوتوں کے نام پر ایک بدنما داغ ہے تو نے اور تیرے ساتھیوں نے جس بجدلی کے ساتھ مجھ پر حملہ کیا ہے اس طرح تو گھٹیاں نسل کا کوئی کتہ بھی کسی کے نہیں کٹے گا تو اور تیرا آقا گلیوں میں گھومنے والے کتوں سے بھی بتر ہیں میرے ہاتھ میں تلوار دے کر مجھی للکارہ ہوتا پھر اس مندر کے درو دیوار پر یہ راز کھل جاتا کہ تم لوگ کتنے بڑے بہادر ہوئے بے شک مجھے مار ڈالو مگر میں تمہارے اس سورما کو زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ میرے ہاتھوں میں تڑب تڑب کر جان دے دے گا اور پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرے ہاتھ یمراج یعنی فرشتہ اجل کے ہاتھوں سے کم طاقت نہیں رکھتے رامہ راو اور اس کے ساتھی بدحواس ہو گئے انفرادی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہ سب کے سب اجتماعی انداز میں اکٹھے ہو کر کامران پر حملہ آور ہوئے نیاموں کی کئی شدید ضربیں رائے زادہ کے سر پر لگائی گئیں یہاں تک کہ ایک بے دستو پہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا کامران کی انگلیوں کی گریفت کمزور ہوتی چلی گئے اور پھر اس کا جسم ایک طرف گھلک گیا مسلح راج پوت کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئے تھیں اور اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا کچھ دیر بعد خون کی گردش بحال ہوئی توٹ کر کھڑا ہوا اور بے ہوش کامران کے جسم پر ٹھوکریں مارنے لگا اس طوران شورو غل سن کر تمام دیوداسیاں اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھیں مگر خوف اور دہشت نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا پھر بھی شکنتلہ دیوانہ واد دوڑتی ہوئی کامران تک پہن گئی اسے کیوں مارا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ چھوٹا تھاکر ہے مہاراج کا جانشین شکنتلہ نے بے ہوش کامران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اپنے خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حالات اس قدر تیزی سے کروٹ لیں گے اور کامران اتنی جلدی کریشن راؤ کے تشدد کا شکار ہو جائے گا یہ مہاراج کا جانشین نہیں ایک اچھوٹ تھا جو اپنی زبان اور ہاتھوں سے تھاکر کے تلووں کو ناپاک کرنا چاہتا تھا مجبوراً اس کی زبان بھی بند کر دی گئی اور ہاتھ بھی توڑ دیئے گئے رامہ راؤ نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کئی بات جھک کر کامران کے موں پر تھکا اور اس کے بے ہوش جسم پر اپنی تھوکروں کی طاقت آزمائے شکندلہ کے دلو جان برقیامت سے گزر رہی تھی اگرچہ وقت نے اسے بھیڑیوں کے نرگے میں لاکھ کھڑا کیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکی مہاراج نے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا کل تک تو ان کا حکم تھا کہ میں چھوٹے تھاگر کو دنیا کی ہر آسائش فراہم کروں پھر ایک رات میں سب کچھ کیا ہو گیا شکندلہ نے بڑے کربناک لہجے میں کہا تیری حیثیت ہی کیا ہے ویشیہ راما راؤ کسی دریندے کی طرح دھاڑا تو کون ہے فائشہ کے تھاکر پہلے تجھے خبردار کرتے پھر اپنا حکم جاری کرتے یہ کہہ کر راما راؤ نے پوری طاقت کے ساتھ شکندلہ کو دھکا دیا ایک کمزور سے جسم کی لڑکی طاقت کے اس مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے وہ سامنے کی دیوار سے ٹکرائی اور پھر فرش پر گر گئے چند لمحوں میں شکندلہ کے ماتھے پر بھی زخموں کی فصل اگ آئی تھی نسوانی چیخ ابری مگر خوف و دہشت کی فضاء میں دب کر رہ گئی راما راؤ کسی بھیڑیے کی طرح دیوداسی پر جبٹا اور اسے زمین سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولا مجھے اس بات کا لحاظ ہے کہ تو تھاکر کی داشتہ ہے ورنہ اب تک تیرا یہ دریدہ جسم پہچانا نہیں جاتا اپنے ہونٹ بھی سی لے اور کمرے کے کوار بھی بند کر لے اگر تو نے اپنی زبان کو جنبش دی تو تھاکر کے پالے ہوئے بھیڑیوں کا شمار کر لے کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں اور ان کی پسندیدہ غزہ نسوانی گوشت کے سوا کچھ نہیں راما راؤ بے ہیائی پر اتر آیا تھا اور ایک مجبور لڑکی کو شرمناک انداز میں دھمکیاں دے رہا تھا شکندلہ کیا جواب دیتی خاموشی سے لڑکڑاتی ہوئی چلی گئے اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ کامران کس حالت میں ہے اور اس پر کیا گزر رہی ہے راما راؤ نے شکندلہ کی زبان کے ساتھ اس کی آنکھوں پر بھی پابندی آئد کر دی تھی شکندلہ کے جانے کے بعد راما راؤ نے تمام دیوداسیوں کو طلب کیا مذہب کے نام پر وحشت اور درندگی کا شکار ہونے والی ساری لڑکیاں لرستے جسموں اور جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ راما راؤ کے سامنے کھڑی تھی تمہاری آنکھوں نے یہاں کچھ دیر پہلے کیا دیکھا اور تمہارے کانوں نے کیا سنا راما راؤ نے دیوداسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس کی آواز میں بھیڑیوں جیسی غرہر تھے جو کچھ آپ نے دیکھا اور جو کچھ آپ کے کانوں نے سنا تمام لڑکیاں بیق زبان بولیں اگر تھا کر تم سے پوچھیں تو کہہ دینا کہ اس ملیش نے یعنی کامران نے مہاراج کو ان کے ماں باپ کے حوالے سے ننگی گالیاں دیتے راما راؤ نے کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیوداسیوں نے لونڈیوں کے انداز میں سر جھکا دئیے ان کے جسموں کی لرزی صاف نمائیہ تھی اور یہ بھی کہہ دینا کہ مہاراج کے اس خدمتگار نے آخر وقت تک چھوٹے ٹھاکر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا راما راؤ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ایسا ہی ہوگا مہاراج دیوداسیاں دہشت کے سبب خوف کے سبب راما راؤ کو بھی مہاراج کہہ کر پکارنے لگی تھے اگر ایسا نہیں ہوا راما راؤ نے خون خار نظروں سے لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمام دیوداسیاں گھبرا کر اس طرح زمین پر جھک گئیں جیسے وہ اپنے کسی دیوتا کو سجدہ کر رہی ہوں راما راؤ کی سیاہ ہونٹوں پر ایک صفاق مسکراہت مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں اس اقرار کی ضرورت ہے جو تم تھاکر کے سامنے کرو گے اگر مہاراج کی روبرو تمہارے ہونٹوں کا زاویہ بگڑ گیا تو میں تمہاری تقدیریں خراب کر دوں گا بس اب جاؤ اور شکنتلہ کے سر سے بہتے ہوئے خون کو یاد رکھو کہ اس کا اور تمہارا خون مختلف نہیں ہے دیوداسیاں تیزی سے مڑی اور بھاگتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے لگیں بدحواسی میں کچھ لڑکیاں گر پڑیں اور پھر اس طرح اٹھ کر بھاگنے لگیں جیسے موت ان کے تعاقم میں ہو دیوداسیوں کی اس بے کسی پر راما راؤ نے ایک ہزیانی کہا کہا لگایا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اس ملیچ کو اٹھاؤ اس کامران کو نپاک کو اٹھاؤ اور تھاکر کے سامنے چلو مگر راما تھاکر نے ہمیں یہ حکم تو نہیں دیا تھا ایک راج پوت نے فکر انگید لہجے میں کہا اگر تھاکر نے باز پرس کی تو ہم کیا جواب دیں گے میں تم لوگوں کے خلاف کھلنے والی ہر زبان کٹ چکا ہوں راما راؤ نے انتہائی رعونت کے ساتھ کہا میں تھاکر کا مزار شناس ہوں جب تم اپنی وفاداریوں کی داستان پوری رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کرو گے تو مہا راج سزا کی بجائے تمہیں بیش بہا انعام سے نوازیں گے کرشن راؤ کے تمام خدمتگاروں کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہت اُبھر آئے پھر وہ کامران کے بےہوست جسم کو اٹھانے کے لیے خم ہوئے لیکن ایک راج پوت جھجک کر سیدھا ہو گیا راما اس ملیج کا خون ہمارے جسموں کو ناپاک کر دے گا کچھ دیر کے لیے اس غیلازت جمنا میں سات غوتے لگا لینا دیوتا ہمیں دوبارہ پاک کر دیں گے کہ ہم نے یہ خون انہی کے لیے تو بہایا ہے راما راؤ کے اس بھاشن کے بعد درندے مطمئن ہو گئے اور کامران کو اٹھا کر طویل رہداری تیع کرتے ہوئے پجاری رام شروع کے کمرے میں پہنچے جہاں کرشن راؤ ان کا انتظار کر رہا تھا کرشن راؤ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا راما یہ کیا ہے پجاری رام شروع بھی دہشت زدہ نظر آنے لگا اس کی نظریں کامران کے خون پر جمع ہوئی تھی جو قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا اسے باہر لے چلو اس نے تو بھگوان کے گھر کو ہی ناپاک کر ڈڑا راما راؤ اور اس کے ساتھی کامران کو لیے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور مندر کے سامنے روپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے راما راؤ اور اس کے ساتھی انچی آوازوں میں کامران کی دی ہوئی گالیوں کا مفروضہ افثانہ کرشن راؤ کو سنا رہے تھے اور بوڑھا ٹھا کر شدت غزب سے کانپ رہا تھا جب درندوں کی زبانیں خاموش ہو گئیں تو کرشن راؤ نے آگے بڑھ کر کامران کے ایک ٹھوکر ماری اور اپنے خدمتگار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو نے ٹھیک کیا راما میں ہمیشہ تیری وفاداریوں پر ناز کرتا رہوں گا تو میرا سچا پیروکار ہے ٹھا کر میں تیری عزت کی خاطر چپ رہا ورنہ دیوداسی شکنتلہ کو بھی اسی حالت میں تیرے سامنے لاتا راما راؤ نے ٹھا کر کے بوڑے آساب پر ایک اور ضرب لگائے اس نے کیا کیا کرشن راؤ دوبارہ بھڑک اٹھا وہ تیرے حکم کے خلاف اس ملیش کی ہمایت کر رہی تھی راما راؤ نے ایک نئے انداز سے ٹھا کر کے کانوں میں زہر گھول دیا تھا اس ویشیا کو بھی مندر سے باہر نکال دے یا اپنے پاس رکھ لے تیرے ٹھا کر کو سوکے ہوئے پھول پسند نہیں کرشن راؤ کی درندگی اپنے اروج پر تھی راما فوراں کرشن راؤ کے قدموں میں جھک گیا پائے لگوں ٹھا کر تو اپنے غلاموں پر بڑا مہربان ہے راما راؤ کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی اس کی حوصناک نظریں اس کی ناپاک نظریں دن رات شکنتلہ کے تعاقم میں رہتی تھی مگر راما راؤ میں اتنی حمت نہیں تھی کہ وہ تھاکر سے شکنتلہ کو مانگ لیتا کرشن راؤ جب کسی دیوداسی سے اکتا جاتا تو اسے راما یا بڑے پجاری کے تصرف میں دے دیتا لیکن شکنتلہ ابھی کم حیثیت لوگوں میں تقسیم نہیں ہو شکی تھی آخر راما کی خوش قسمتی کے سبب آج وہ بھی دن آگیا تھا تھاکر نے دیوداس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور راما راؤ اس کے قدموں پر سر رکھ گڑ گڑ آنے لگا پجاری کرشن راؤ نے اچانک رام شروب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پورے مندر کو غسل کمرے کی طرف چلا گیا اسے شودروں کی بستی میں لے جا اور کچھ دن نرسنگا کا انتظار کر لے کرشن راؤ نے بے رحم لہجی میں کہا نرسنگا کا انتظار کیوں راما راؤ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا تھاکر جنگلی سردار کی مرضی کا پابند ہے تیرا تھاکر کسی کا پابند نہیں کرشن راؤ نے چیخ کر کہا مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ کا رنگ نومایا تھا پھر بھی ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا آخر نرسنگا نے کئی ماہ تک اس کی جنگی تربیت کی ہے ہو شکتا ہے کہ وہ کوئی سوال کر بیٹھے اگر نرسنگا نے اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تو ہماری مندل آسان ہو جائے گی میں کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا پھر اسے قتل کر کے لاش کو اس کے دروازے طویل اور مسلسل انتقام چاہتا تھا مگر شاید دیوتاؤں کو یہی منظور تھا کہ اس کی سزا مختصر ہو جائے پھر بھی میں خوش ہوں کہ بھگوان نے اپنے نام لیوہ کو مایوس نہیں کیا ٹھاکر کا حکم سن کر رامہ راؤ نے ایک پورشور نعرہ بلند کیا جے کالی ماتا کی آج بہت دن بعد ایک دروئی یعنی باغی کو ماتا کے چرنوں پر بھین چڑھایا جائے گا یہ ایک اچھا شگون ہے ٹھاکر بہت ہی اچھا مگر اس نیک کام اتنی دیر کیوں نرسنگا کا انتدار کس لیے وہ لٹیرہ بھی آخر تیرا داس ہے راما راؤ نے خوش آمدانہ انداز میں کہا میں جانتا ہوں کہ نرسنگا بھی میرے علم کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا مگر مجھے راج نیتی سے کام لینا ہوگا مجھے سیاست سے کام لینا ہوگا کریشن راؤ کے لہجے سے کسی قدر تشویش کا اظہار ہو رہا تھا کیسی سیاست کیسی راج نیتی ڈھا کر راما راؤ نے چونک کر پوچھا یہی کہ کام ران اور نرسنگا کے درمیان بھی کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے کریشن راؤ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نرسنگا نے اسے اپنے حکم سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی اور وہ خود بھی بہت پر اعتماد لہجے میں بول رہا تھا یہاں تک کہ اس نے میری حیثیت کو نظر انداز کر دیا تھا کریشن راؤ نے شجاع الدین کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پجاری رام شروب کا کہنا ہے کہ اس کی یہ سرکشی اس کی یہ بغاوت نرسنگا کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی اگر یہ سچ ہے تو مجھے ہر حال میں پجاری کے سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا آخر دونوں کے درمیان کیسا تعاون ہے اور کیسا گٹ جوڑ ہے مجھے اس طرف بھی دیکھنا ہوگا رام کیا نرسنگا پاگل ہو گیا ہے جو تج جیسے معزز اور شکتی شالی انسان کو چھوڑ کر ایک آوارہ لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا رام راو کی آوات اونچی تھی مگر تھاکر کے رئیے اس آواز میں ایک خاص عقیدت کا رنگ موجود تھا کیا نرسنگا تیری ناراضگی کا متحمل ہو سکتا ہے سے بہت زیادہ حسد رکھتا تھا ایک دیوداسی جسے وہ اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے برسوں سے بے چین تھا مگر کرشن راو کی بے پناہ انعیات کے سبب وہ لڑکی اس کی دست درازیوں سے محفوظ رہی تھی آج وقت بدلا تو رام راو شکنتلہ کو دیوداسی کے درجے سے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گیا اب شکنتلہ اس کی ملکیت تھی دوسرا شجاہ الدین کامران تھا جس کے قدم چھونے کے لیے تھا کر نے اسے مجبور کر دیا تھا رامہ راو نے وقتی طور پر کرشن راو کی سیاست و مسلحت کے آگے سر چھکا دیا ہو گیا تھا رامہ راو نے بڑی ذہانت سے کامران کے گرد اپنی سازش کا جال پھیلایا تھا اور تھاکر کے دل میں اس کی طرف سے نفرت کی ایسی فصل بودی تھی جسے کارتے کارتے رائے زادہ کے ہاتھ تھک جاتے اور وہ کھیتے اسی طرح لہلہ آتی رہتی تیسرا سردار نرسنگا تھا جس کی شکل دیکھتے ہی رامہ راو کا خون کھول اڑتا تھا قذاقوں کے سردار سے کرشن راو بھی گھبر آتا تھا اور یہ بات رامہ راو کے سینے میں کسی کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے اس نے کئی بار چاہا کہ نرسنگا کا اقتدار ختم ہو جائے مگر وقت کا ہر گزرتا ہوا لمحہ سردار کی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا رامہ راو کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح تھاکر اور نرسنگا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں پھر یہ دشمنی نرسنگا کی آتش غزب کو یہاں تک بھڑکا دے کہ نفرتوں کے شولوں میں تھاکر کرشن راو جل کر خاک ہو جائے بڑھے راج پود کے مرتے ہی سارا اقتدار رامہ راو کو منتقل ہو جائے گا تھاکر کے بعد وہی اس گیروہ کا سب سے طاقت ور مہرہ تھا رامہ ایک طویل عرصے سے کرشن راو کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا مگر موت کے خونی ہاتھ اس بوڑھے کی گردن سے ابھی بہت دور تھے آج جب رامہ راو نے سازش کی ایک چنگاری کو رکس کرتے دیکھا تو اس کی فطرت کی صفاقی بھی پوری توانائی کے ساتھ ناچنے لگے پھر اس نے بوڑھے راج پود کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی اگر وہ تیرے سامنے اس ملیش لڑکے کی ہیمائیت کرتا ہے تو پھر اچھی طرح سبھیں لے کہ تیری خدائی کمزور پڑتی جا رہی ہے رامہ راو نے تھاکر کے آساب پر بڑی شدید ضرب لگائی تھی مگر وہ زمانہ شنا سود خور اسوار کو بڑے سلیکے سے برداشت کر گیا میں نرسنگہ سے بے خبر نہیں ہوں کرشن راو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک نرسنگہ پر ہی کیا منحصر ہے رامہ میں تو تیرے سوا ہر جاندار کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ٹھاکر نے جوابی منافقت کا مجہرہ کیا تو رامہ راو تل ملا کر رہ گیا یہ بات کی سوچنے کی واتیں ہیں ٹھاکر نے لہجہ بدل کر کہا پہلے اسے شودروں کی بستی میں پہنچا دے کرشن راو نے شجاود دین کامران کی طرف اشارہ کیا پھر سخوف کی بنیاد سردار نرسنگا کی صفاق شخصیت تھی